دیسی امہ کے بابرچی خانے میں خوش شامدید میں ہوں فائزہ ظاہر اور آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار سی مچھلی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس ریسپی کو ہم بلکل الگ سے طریقے سے بنائیں گے اور اس کے ساتھ میں اس کی آپ کو سپیشل ساؤس بھی بنانے کی ترقیب بتاؤں گے اس ریسپی کو ہم بیک کر کے بنائیں گے آپ چاہیں تو اس کو ائر فرائر بھی کر سکتے ہیں میں آون میں اس کو بیک کریں چلے سب سے پہلے ہم لوگ سپیشل اس کے ساتھ چٹنی بنا لیتے ہیں یہ میں نے املی لی تھی اور اس کو میں نے بلتا ہوا گرم پانی اوبال لیا تھا میں نے اور وہ اس کے اندر ڈپ کر دیا تھا اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے جب تک ہماری املی سافٹ سی ہو جاتی ہے اب ساتھ ہی ساتھ میں نے مچھلی لی تھی سوا دو کلو کے کری مچھلی لی تھی کیونکہ میں زیادہ بنا رہی تھی یہ مشکہ مچھلی میں نے لی تھی اور اس کے اندر میں نے 2 ٹی سپونز بھر کے ادھرک لحسن کا پیس دالا تھا اس کے بعد اس کے اندر 3 ٹی سپونز نمک چلا گیا مسالوں کو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ ارجسٹ کر سکتے ہیں لیکن 3 ٹی سپونز بہت مزے کا فلیور دے رہی 3 ٹی سپونز ہی اس کے اندر لال مرچ چلی گئی تھی 2 ٹی سپونز اس کے اندر ڈھڑا وہاں ڈالا 3 ٹی سپونателей میں نے اس کی ادھر دھنیا پاوڑر ڈالا 2 ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڑر ڈال دیا اور 2 ٹی سپونز کے اندر میں نے زیرا پاوڑر ڈال دیا تھا بھی لے گزیارہ سře zيرة پاوڑر اور 2 ٹی سپونز نمک چلی کریںidas اور اس کے اندر ڈھڑا تھوز مartoز پاوڑ کے پاوڑر ڈال دینا ہے اگر میرینیشن اچھی ہوئی ہوگی تو اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار سائے گا اور سمیل بھی اس کی ختم ہو جائے گا اس کو کلنگ ریپ آپ نے اچھے طریقے سے لگا کے پھر آپ نے فریج میں ہی اس کو میرینیٹ کر لینا ہے کیونکہ فریج میں سمیل پھیل جاتی ہے مچھلی کے اور باقی چیزوں میں بھی چلی جاتی ہے اس لیے اس کو کور کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے پاس کلنگ ریپ نہ ہو تو آپ جو باکس والے جارز آتے ہیں آپ اس کے اندر بھی اس کو ڈال کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ میں نے پیزا پین لے لیا تھا یہ اون میں بہترین طریقے سے رہتا اس کے اوپر میں نے آئلنگ کر دی تاکہ کوئی بھی مسالہ جب اس کے اندر کوک ہو تو وہ چپک نہ جائے اس کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ہم نے آئل کر دینا ہے اب ہم اس کے اوپر فش اپنی لگا دیں گے جو ہماری میرینیٹ ہوئی ہے اور اس کی اتنی بہترین سی خوشبو آری تھی اور بہت تیسٹی لگ لی تھی یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے اس کو پھیلا کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو اون کو ہم نے پہلے سے ہی پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا ٹو ففٹی میرا ٹیمپریچر ہے میکسیم میکسیم ٹیمپریچر رکھا تھا دونوں گریلز آن کی تھی اور اس کا جی میں نے پری ہیٹ ہوتے ہوئے تقریباً پچیس منٹ ہو گئے اس کو بس اب اس کے اندر رکھ لیا تھا اب دیکھیں یہاں سے جو میں نے املی کا پانی مچھلی میں ڈالا تھا اسے اس طریقے سے گھٹلیاں میں نے نکال لی املی میں سے اس کے اندر میں نے تقریباً ڈیو ٹی سپون نمک ڈال دیا اور ٹو ٹی سپون میں نے اس کے اندر لال مرچے ڈال دیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کچھ بھی اس میں زیادہ نہیں ڈالنے کی ضرورت نہ ہی کوک کرنے کی ضرورت ہے باقی آپ اس کی کنسسٹنسی اگر تھک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم پانی ڈال دیجئے گا دیکھا آپ نے اس طریقے سے جھٹ پٹ ہم نے فش کے ساتھ مزیدار سی سوس تیار کر لی یہاں پر ہماری فش کو بیک ہوتے ہوئے تقریباً 20-25 منٹس ہو گئے تھے اور یہ اچھے طریقے سے مچھلی گل چکی تھی اب ہم نے اس کو گریل کرنا ہے کلر دینے کے لیے کیونکہ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹلی وائٹ وائٹ سی ہے اب ہم بلکل ہلکا سا آئلنگ اس کے اوپر کر لینا اسے ہم تکوں کی نہیں کرتے اسی طریقے سے ہم نے اس کی اوائلنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو گریل کر لینا ہے اب ہم نے ٹاپ راڈ آن کرنا ہے ابھی تو نیچے کا آن ہے اس کو میں رکھ کے ٹاپ راڈ آن کروں گے اور پھر اس کو گریل کر لوں گی اب یہ آپ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے آپ اس کو کتنا ڈارک کرنا چاہ رہے ہیں اتنا ہی آپ اس کو گریل کر دیں کچھ لوگوں کو زیادہ ڈارک گریل ہوا وہ پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کم تو دیکھیں یہ آل ریڈی اوپر سے کس طریقے سے گریل ہونا شروع ہو گئی تو لائٹ سا میں نے اس کو اوپر سے کلر دیا اور بس اس کو آپ نے سرف کر دینا ہے میں نے بون لس پیسز اور بون والے پیسز الگ الگ ہی کروائے تھے یہ سٹارٹ میں میں نے بون والے پیسز دالے ہیں اور باقی بون لس پیسز دالے ہیں لیکن پھر بھی بچوں کو تو خود ہی کھلانی پڑتی ہے کیونکہ مچھلی میں ایک دم سے بون آزیا پتا نہیں جلتا مجھے یقین ہے آپ نے اب تک مجھے سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ضرور کر دیں ویڈیو پسند آئے ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پھر آپ سے ملتی ہوں ایسی ایک اور امیزنگ سی ویڈیو میں ایمان اللہ اللہ حافظ